اب نو سو اسی ورس ان کا جو ہو رہا ہے اس بات سے اندازہ لگائیں آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ داتا صاحب فرس کہاں سے آ گیا تم نے داتا صاحب فرس اب منایا ہے اب منایا ہے ہم کہتے ہیں نو سو اسی سال جو گزر چکے ہیں وہ پہلے ہم نے تو نہیں بنایا تھا پتہ چلا پہلے بجلدوں کا بھی یہ طریقہ تھا جو اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں پھر ان کا ہر سال اور سے منایا جاتا ہے عرص کیا ہو رہا ہے عرص اگر ظاہری منا دیکھیں تو اسے مراد شادی ہو رہا ہے عرص امراد شادی ہو رہا ہے جو اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے قبر کے اندر پوچتا ہے اور آگر ندیرین اسے سوال کہتے ہیں مردوں کا مادینوں کا مادینوں کا مادینوں کا حاضر ہو گئی جب وہ سوالوں کے جواب دے رہتا ہے تو فریشتہ کہتے ہیں آج تو اس طرح سوڑا جس طرح دلند سوڑی ہے اللہ اکبر جس طرح دلند سوڑی ہے اس طرح سوڑا کہ دلند آج اس کا دلند جاتا ہے اسی طرح تو بھی آج کا پڑھ کے اندر اعلام کر جب سیامت کے دن پر رب کو جو بلائے گا پھر دیا جانا تو اس وجہ سے دلند کہا جاتا ہے تو اللہ والوں کے درجات دلند ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کا ارس مناتے ہیں تو بتا چلا ارس منانا یہ آج سے شروع نہیں ہوا یہ انیسی یا بیسی صدی سے شروع نہیں ہوا بلکہ یہ شدیوں سے چلا آرہا ہے اور اس وقت کی لوگ ارس منائے کرتے تھے بزرگوں سے قصدے فیض حاصل کرتے تھے تو آج ہم اگر اپنے بزرگوں کی قبروں کو دیکھیں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں آخری مطمئنہ اپنے بزرگوں کے پر بطابہ دیکھتے ہیں کوئی حوضہ جو ٹھے گئے پیسے دن میں گیا تھا اور میں ہر دن میں جاتا ہوں لیکن اکثر اوقات ہوتا ہے کہ بندے تو کئی سار گزر جاتے ہیں اپنے بزرگوں کی قبر بنی جاتا لیکن کہتا ساکھ کے مزارے پر انواہ پر آپ کے رات کا نیران پر کیوں نہ چلے جائیں وہاں پر آپ کو دلاوت قرآن نظر آئے گی لوگ قرآن پڑھتے ہو نظر آئیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کا رابطہ اپنے مانت سے جوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی دلوں مورن کی طرف مور دیا ہے